رمضان کا مہینہ چلنا ہے یہ تو اس میں آپ نے کچھ روزے بھی رکھے ہیں کافی سارے رکھے ہیں دو چار بس ہو گئے کیونکہ مجھے چوٹ لگی رہی ہے تو مجھے دوائی لینی پڑتی ہے جب درد ہوتا ہے شولڈر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اصل میں تو روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے لیکن اگر دیکھا چاہے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر عیسائی وہ بھی کبھی کبار روزے رکھتے ہیں یہ اتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی اس مہینے میں مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں پوری طرح سے سہولت اور آرام فراہم کریں اور اکثر تو مسلمانوں سے اظہار محبت کے لیے روزے بھی رکھ لیتے ہیں روزے کے کئی جسمانی فوائد ہوتے ہیں جبکہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اس کے مطالب کیا فرماتے ہیں آئیے سنتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر زاکر نائک یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یہاں پر اگر وار کیا جائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے قوموں کے لیے بھی روزے رکھنے کا حکم آیا تھا اور یہ اس لیے تاکہ ایمان رکھنے والے لوگ پرہیزگار بنیں اور اللہ طرح فرماتے ہیں سورے بقرہ میں روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو دوستو جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے مشکل کام بھوک برداشت کرنا ہے اور سب سے آسان کام کھانا پینا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائٹ نے سائنس کے لحاظ سے ایک دلیل دی وہ کہتے ہیں یعنی سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھوک پر کابو رکھ سکتا ہے تو وہ ہر خواہش پر کابو پا سکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ روزے رکھنے سے انسان میں سبر اور برداشت آتا ہے جو کہ ایک مومن بننے کے لیے بہت ضروری ہے جس سے انسان میں پرہیزگاری آتی ہے اور آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پر کابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر کابو پا سکتا ہے جیسا کہ سائنسی لحاظ سے بھی روزے رکھنے کے فوائد ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائٹ نے یہ بات بھی بتا دی کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان بھجر سے مغرب تک سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتا ہے تو وہ پیدائی سے لے کر موت تک بھی خود کو سگریٹ سے بچائے رکھ سکتا ہے اس سے کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جاتا ہے جس طرح مسلمان ایک مہینے تک روزے رکھتا ہے آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طرح سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹنل ایبزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا ہے کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے انسان کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ پرہیزگار بن جائے اور برے کاموں سے بچ جائے اگر کوئی شرابی ہوتا ہے تو وہ خود کو شراب سے بھی بچا سکتا ہے انسان کو ویسے بھی کوئی برے کام نہیں کرنے چاہیے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس مہینے میں تو خود کو بچائے رکھیں اور اگر پورا مہینہ وہ فرض کرنے خود کو بچا سکتا ہے تو پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ غلط کام چھوڑ دیں دوستو اس بابرکت مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی بخشش کروالیں لیکن بدقسمتی سے ہماری ریاستوں میں زیادہ تر ایسا طبقہ ہوتا ہے خصوصاً تاجر طبقہ وہ خوراک کی اشیاء مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں کی طرف سے ہم مسلمانوں کو سہولتیں فرام کی جاتی ہیں یہ رمضان کا مہینہ لوٹ مار کا مہینہ کہلاتا ہے یعنی کہ اس میں ثواب اکٹھا کیا جائے اور اپنی بخشش کروالی جائے لیکن حقیقت میں اور بدقسمتی سے یہاں تاجروں کی طرف سے غریبوں کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پہیزگار بنائے اور صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچرز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ